کہ راہل گاندی جی کی جو بھارت جوڑو یاترہ جمہو کشمیر میں جس کا آگمن جو ہے ہونے والا ہے اس کے بارے میں بھارتی جنتہ پارٹی کیا سوچتی ہے اور ان مددوں کے بارے میں جس کے بارے میں بھارتی جنتہ پارٹی اور عام جنتہ کے لوگ کوششن کرنا چاہیں گے راہل گاندی جی سے اور کانگرس سے اس کے بارے میں ہے اس کے بعد اگر کوئی اور پوششن بھی ہوں گے تو دیکھیں کانگرس نے راہل گاندی جی کے نیترتو میں جو بھارت جوڑو یاترہ شروع کی انتیم چرن میں جمہو کشمیر میں ابھی آنے والی ہے لیکن یہ یاترہ جمہو کشمیر میں آ رہی ہے تو ہمارے کو یہ لگتا ہے کہ کچھ بڑے ریلیونٹ کونسٹنز ہیں جس کے بارے میں کانگرس کو اور راہل گاندی جی کو جواب دینا پڑے گا اگر اب جمہو کشمیر کو دیکھیں تو جمہو کشمیر میں اشانتی کی گھٹنا ہے سیپریٹیزم کی گھٹنا ہے اور جمہو کشمیر کا پینٹیس پرسن کے قریب ایک حصہ ٹوٹ کے جو ہے آج پاکستان اور چین کے قبضے میں ہیں تو اس کے لئے ذمہوار جو ہے وہ کانگرس ہے اس کے بارے میں بھی جواب دینا پڑے گا اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو جب مہاراجہ جون 1947 میں ہی ایکسیشن کرنے کے لیے راضی تھے بھارت میں تو پندت نہرو جی نے اس ایکسیشن کو کنڈیشنل بنایا پندت نہرو نے پوری کوشش کی کہ یہ ایکسیشن مہاراجہ کے دوارہ جو ہے وہ نہ ہو اور اس میں شیخ عبداللہ صاحب کو بیچ میں ڈالا جائے جو انہوں نے کہا کہ اس میں لوگوں کی کنسنٹ بھی ہونی چاہیے پاپولر سینکیمنٹ ہونے چاہیے جو پورے ہندوستان میں اور کہیں نہیں ہوا تو اگر پندت نہرو نے ابجیکشنز نہیں کیے ہوتے اور جون کے ماہ میں ہی ایکسیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا جمہو کشمیر سٹیٹ کا بھارت میں تو پھر نہ پیو جے کے بنتا اور نہ ہزاروں اور لاکھوں لوگ جو ہے وہ مارے گئے اور ان کا جیبن برباد ہوا وہ سب وہ بھی نہیں لوگتے تو آج جب راہل گاندی جی جمہو کشمیر میں آ رہے ہیں تو جمہو کشمیر کے وستاپت لوگ جو پیو جے کے سے آئے ہیں وہ کوشن ضرور کرنا چاہیں گے راہل گاندی جی سے کہ آپ بتائیے کہ پیو جے کے پاکستان کے پاس کیوں ہیں اگر نہرو نے ایکسیشن ٹائم پہ مانا ہوتا تو کوئی پیو جے کے نہیں بنتا دوسرا کوشن یہ ہے کہ جب بھارتی فوجیں بڑھ رہی تھی پیو جے کے میں ایک واپس قبضہ لینے کے لیے انہوں کے علاقوں میں تو کیوں نہرو جی نے جو ہے وہ فوجوں کو روک لیا کیوں نہرو جی جمہو کشمیر کا مدہ لے کے یونائٹیڈ نیشن میں چلے گئے اور کیوں وہاں پہ بات ہوئی کہ ہم کو پلیبیسائٹ کروانا ہے یہ لوگوں کی رائے لینی ہے جبکہ ویلے تو سمبورن ہو چکا تھا تو جان بوجھ کے کانگرس کی نیتی کے مطابق جمہو کشمیر میں ایک انسٹینٹی جو ہے وہ create کی گئی یہ بات یہیں پہ نہیں رکھتی ہے راہل گاندی جی کو یہ بھی جواب دینا پڑے گا کہ کیوں آرٹیکل تین سو ستر اور پینتی سے کانسٹیچوشن میں رکھا گیا اگر پینتی سے اور تین سو ستر کانسٹیچوشن میں نہیں ہوتے تو سیپریٹیزم جو ہے جمہو کشمیر میں نہیں ہوتا یہ کانسٹیچوشنلی پروویجن رکھا گیا تاکہ لوگ سیپریٹیزم کی بات کر سکے لیکن راہل گاندی جی کو صرف جواب نہرو جی کے تک نہیں دینا ہے ان کو جواب یہ بھی دینا ہے کہ جب انیس سو اکتر کی لڑائی میں بھارت نے باکستان کو ہرا دیا اور ہمارے پاس ان کے نبے ہزار سینک تھے تو پھر بھارت نے اس وقت جمہو کشمیر کا فیصلہ پورے طور پر کیوں نہیں کیا کیوں ہم پیو جے کے نہیں لے پائے تھا اور یہ بھی نہیں انیس سو اکتر کی لڑائی جیتنے کے بعد بھی کانگرس کی گارنمنٹ کے فیصلے کے مطابق ہم نے چھمب کا علاقہ بھی پاکستان سے نہیں لیا جیتی ہوئی لڑائی میں چھمب کا علاقہ جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہے اور چھمب کے وستاپت بھی کانگرس سے سوال ضرور کرنا چاہیں گے کہ بتائیے لڑائی تو ہم نے جی تھی جنگ تو فوج نے جی تھی لیکن ہمارا علاقہ جو ہے وہ پاکستان کے پاس سے لگیا اور آج اتنی وقت بیتنے کے بعد پچاس سال کے بعد بھی چھمب کے وستاپت جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہیں کیا راہل گاندی جواب نہیں دیں گے جو ویسٹ پاکستان ریفیوجیز ہیں ان کو کیوں ان لوگوں کو جو ہے یہاں پہ سٹیٹ سبجیکٹ نہیں ملا آج دوزار انیس کے بعد آکے حالات بدلے ہیں لیکن تب تک تو کانگرس نے کوئی افٹ نہیں کی ان لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بتر تھی کیا راہل گاندی جواب دیں گے والمیکی سماج کو کہ جن کا پی ایسٹی کر کے جو لڑکا یا لڑکی وہ تب بھی صفائی کرمچاری ہی لگ سکتے تھے کیا وہ سماج جواب دیں گے گورکہ سماج کو کیا وہ سماج جواب دیں گے ان پریواروں کو جو جمہو کشمیر کی بیٹیوں کے پروار تھے جن کو حق نہیں تھا اور بات اندرا گاندی جی تک ہی ختم نہیں ہوگی راہل گاندی کو یہ بھی جواب دینا پڑے گا جو راہل گاندی کے پتا جی راجیو گاندی نے ایکارڈ کیا یہاں پہ اور جس ایکارڈ کے چلتے ہوئے جمہو کشمیر میں زبردستی کے طور کے اوپر نیشنل کانگریس اور کانگریس کی سرکار جو ہے وہ یہاں پہ بٹھائی گئے اور پھر الیکشن کی رگنگ کی بھی بات آتی ہے کہ جس سے جو ہے وہ وستاپن شروع ہوا کشمیری پنڈیت سماج کا تو کیا کشمیری پنڈیت سماج جو ہے وہ راہل گاندی سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ لوگوں کی کاروائیوں کی وجہ سے انیس سو سنتالیس سے شروع ہی آپ کی لیکن انیس سو نبے تک آتے ہوئے لگاتار کانگریس کی نیتیوں کی وجہ سے ایک بڑا پلائن شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوا اپنے ہی دیش میں وستاپت بن گئے آج جب جوڑو بھارت کی بات کر رہے ہیں راہل گاندی کی تو بتائیے کہ بھارت کو توڑنے کی بات کس نے کی دے آپ یاترہ تو بھارت جوڑو کی لے کے آتے ہو لیکن آپ کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ کانگریس نے لگاتار کوشش یہی کی کہ بھارت کا جوڑنا کسی طرح سے رکھ سکے اگر جوڑنا ہوتا بھارت کو تو ایک سیشن جو ہے اسی ٹائم میں مان لیتے جون نائنٹین فورٹی سیون میں اگر آپ کو ریفرنس شایئے تو نہرو جی کی سپیچ جو ہے نائنٹین ففٹی ٹو میں اس کو بھی دیکھ لیجی جو پارلیمنٹ میں ہے اور جسٹس مہر چند مہادن جو پرائم میریسٹر تھا جمہو کشمیر کے ان کی جیونی کو پڑھ لیجیے جنہوں نے کہا کہ میں تو آفر لے کے گیا تھا نہرو جی کے پاس جون نائنٹین فورٹی سیون میں لیکن نہیں مانے اور آج بھارت جوڑو یاترہ جو ہے اس کے ساتھ کون لوگ مل رہے ہیں اس کی طرف بھی نظر رکھئے آج گپکار گینگ راہل گانڈی جی کے ساتھ مل کے یہ بھارت جوڑو یاترہ میں اس کا حصہ بن رہا ہے کون ہیں یہ لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ چین کے ساتھ بات ہو یہ وہ لوگ ہیں جن کا کی سیاسی موقف ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات جو چاہتے ہیں کہ بھارت پاکستان کے ساتھ بات کرے جمہو کشمیر کے بارے میں بھارتی جنتہ پاٹی یہ مانتی ہے کہ ہم کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے ساتھ اگر بات ہوگی تو صرف پیو جے کے اوپر بات ہوگی اور کسی کے اوپر بات نہیں ہے لیکن کیا راہل گانڈی یہ چاہتے ہیں کہ وہ دیش جس نے کساب کو جمہو کشمیر اور بھارت میں بیجا وہ دیش جو لگاتار ٹیرورسٹ کو جمہو کشمیر میں اور بھارت میں بیج رہا ہے شانتی پھیلانے کے لیے کیا اس ٹیرورسٹوں کو بھیجنے والے دیش کے ساتھ بات ہونی چاہیے جمہو کشمیر کے بارے میں یہ شانتی کے بارے میں تو آپ کس کے ساتھ کھڑے ہو راہل گانڈی کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہو کیا آپ بھارت کے ساتھ کھڑے ہو کیا آپ بھارت کی شانتی کے ساتھ کھڑے ہو کیا بھارت کو اکٹھا رکھنے والی طاقتوں کے ساتھ کھڑے ہو یا پھر جو آپ کا ہسٹری ہے اور جیسے آپ کا منشاہ دکھتی ہے کہ آپ ان طاقتوں کے ساتھ کھڑے ہو جو بھارت کو توڑنے کی بات کرتی ہیں جو سماج کو توڑنے کی بات کرتی ہیں بھارتی جنتہ بارٹی ڈیموکریسی میں بلیو کرتی ہے لیکن ہسٹری دیکھیں گے تو ہمارے بڑے نیتہ راہول جیٹلے جی اور سشنا سوراہ جی جب جمعہ کشمیر میں آئے تھے دورے پہ تو ان کو ائرپورٹ سے باہر نہیں نکلنے ہم تو سواگت کرتے ہیں بکرز بات یہ جنتہ بارٹی بلیو کرتی ہے ڈیموکریسی میں ہم سواگت کرتے ہیں راہول گاندی جی کا کہ وہ بھی یہاں پہ آئیں لیکن ہم چاہیں گے کہ راہول گاندی جو ہے ان کوشنز کے آنسر ضرور دیں یہاں پہ آکے دوہزار انیس کے بعد کہ اگر آپ حالات دیکھیں تو جمعہ کشمیر میں پہلی بار آپ کو ستھائی شانتی کا ایک آہ یہاں پہ اگزامپل مل رہی ہے کہ بڑی تیزی سے حالات بدلے ہیں کچھ طاقتیں ضرور ہیں جو اس شانتی کو بھنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن سکتی سے ان کے ساتھ نپٹا جا رہا ہے یہ کن ملا کے صرف سیاسی گیم ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی سمجھتی ہے اس میں دیش کو بچانے کی کوئی منشاہ نہیں ہے اس میں دیش کو بانٹنے کی منشاہ ہے تاکہ لوگ ریلیجن کے نام کے اوپر سینٹیمنٹ کے نام کے اوپر اور ریجنال کنسیبریشن کے نام کے اوپر بٹ جائیں اور اس بٹے ہوئے سیچویشن میں جو ہے اس کا کانگریس اور گھگار گینگ کیسے فیدہ لے سکتی ہے یہ ٹوٹل اس کا سیاسی باک آف جو ہے وہ اتنا ہے کوئی کوششن اگر اس بارے میں ہوگا ہم پہلے وہ لے لیتے ہیں اس کے بعد کسی وہاں بھی مدہ ہوگا تو اس کے بعد کسی کے بعد کسی کے خلاف نہیں آرتی جنتہ پارٹی کوئی ایجیٹیشن جو ہے یاترہ کے خلاف نہیں کرے گی یاترہ نکالنا جو ہے ہر کسی کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے ہم کسی کے ڈیموکریٹک رائٹ کو جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتے ہیں ہم آنر کرتے ہیں ڈیموکریٹک رائٹ ہر کسی کے اگر کوئی پیسفل طریقے سے یاترہ نکالنا چاہتا ہے تو وہ نکال سکتے ہیں لیکن ہم کو لگتا ہے کہ جب آپ یاترہ نکال کے اپنے لشکر کے ساتھ آئے ہو تو جب آپ لکھنپور کو کراس کرو گے تو تب کم سے کم شامہ پرساد مکر جی کا وہاں پہ پراتیمہ لگی ہے اس کو ماتھا ٹیک کی آئیے کیونکی انہی کی وجہ سے آپ بغیر آج پرمیٹ کے جمہو کشمیر میں انٹر کر رہے ہو اگر نہرو جی کے اوپر اور شیخ عبداللہ کے اوپر چلنا ہوتا تو آج راحل گاندی کو بھی لکھنپور کراس کرنے کے ٹائم پہ جو ہے وہ پرمیٹ لینا پڑتا یہ ایک دیش بنا ہے کیونکہ اس کے اوپر قربانیاں لگی ہیں شامہ پرساد مکر جی کی قربانی سے شروع ہو جائیں اور آج کے دن تک جو قربانیاں چل رہی ہیں اس کے چلتے ہوئے دیش ایک ہوا ہے یہ خالی ناروں سے دیش ایک نہیں ہوا ہے سنین جی جیسے آپ نے کہا کہ کانگریس یہاں پہ بھارت جو رو یاد رکھ کچھ ہی دنوں میں جمہو کشمیر میں پرویش کرے گی اور کافی سارے سوال جو ہے یہاں سے پہلے انیس سو نبے نوازی کی نبے کی بات کرے کشمیری پنڈن ان کے سوال بھی ان سے رہے گئے ان کی ستر بہتر سالوں میں ان کی سرکارے رہی ہیں تو اس سمیں باجپا کی کینڈر میں سرکار ہیں جیسے کہ آپ کے باجپا کا موقع رہے لے کہ باہر بھی کافی سارے تنظیم ہیں جو ہم پروٹسٹ کر رہے ہیں یوت پروٹسٹ کر رہا ہے ریبرے کھیل پروٹسٹ کر رہا ہے ریبرے جنگلات پروٹسٹ کر رہا ہے نوائی سی پروٹسٹ کر رہا ہے پی ایم پیکیج ایمپلوئیز لگا تار ڈائیسو دنوں سے پروٹسٹ کر رہے ہیں آہ آل ریزر کٹیگلی پروٹسٹ کر رہی کیا آپ سے وہ سوال نہیں اٹھا رہے ہیں دیکھیں میں آہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ میں ہر کوششن کا آنسر جو ہے وہ دینے کی کوشش کروں گا جہاں تک یوت کی بات ہے جمہو کشمیر کا یوت جو کچھ ایجیٹیٹڈ بھی ہے یہاں پہ دھنے بھی ہیں آہ بھارتی جنتہ پارٹی اس کے بارے میں سجگ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی کمیٹیز بھی بنی جو ہائیس لیول کی اوپر جو ہے سٹیٹ یونٹ بھی بنی اس کے بعد ان سبھی مددوں کے اوپر چرچہ جو ہے ہماری LG administration کے ساتھ بھی ہوئی اور دیلی میں بھی اپروپریٹلی جو ہے وہ جگہ ہوئی آہ آنے والے وقت میں ان جتنے بھی لوگوں کے مددے ہیں آہ ان کا نپٹارہ ہوگا اور لوگوں کی اچھاؤں کے مطابق ہوگا ایسی بھارتی جنتہ پارٹی کی سوچ بھی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی کوشش سنیل صاحب نے کہا حالات بدل گئے ہیں دوہزار انیس کے بعد پانچ اگر دوزار انیس کے بعد کیا اس طرح کے حالات بدل ہے کیا بی جی پی ہیڈ پوارٹری درنوں کا پردرشنوں کا اڈا بن گیا دیکھیں پردرشن کہاں پہ ہوتے ہیں اگر لوگوں کو یہ امید ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے آفس میں آنے کے بعد ان کی سنوائی ہوگی یہاں پہ درنہ کرنے سے جو ہے ان کو انصاف ملے گا تب ہی تو لوگ آتے ہیں اگر لوگوں کو بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر یقین نہیں ہوتا تو یہاں پہ آتا کوئی نہیں تو کسی اور پارٹی کے کاریالے میں کیوں پردرشن نہیں ہوتے ہیں کیونکہ جب ان پارٹیز کی گورنمنٹ بی تھی تب بھی پردرشن نہیں ہوتے تھے سنوائی کچھ نہیں تھی آج اگر یہاں پہ آ کے میں آپ کو سیدھے طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہاں پہ کوئی پردرشن نہیں بھی کرے گا بھارتی جنتہ پارٹی میں آ کے کوئی بھی اپنی بات کو رکھتا ہے اس بات کو نپٹارہ کرنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی سجق ہے لیکن آج اگر یہاں پہ پروٹسٹ ہوتے ہیں تو کیا بھارتی جنتہ پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم نہیں سنیں گے آپ کی بات ایسا تو نہیں ہے ہم تو آئی ایس لیول کے اوپر جو ہے اس کو نپٹارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سر کیا بائزپا ان لوگ کو مطمیر کرنے میں کامیاب نہیں ہیں یا آپ کو ان سے بات نہیں کرتے ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ یہ سمسیاں جو ہیں یہ آج کی نہیں ہیں میں اس میں کوئی اس کو سائٹ ٹریک نہیں کروں گا یہ سمسیاں آج کی نہیں ہیں یہ پچھلے کافی سالوں سے ہیں ڈیلی ویجرز کے مدے کی بات کریں تو تقریباً پچیس یا تیس سال ہو گئے ہیں ان لوگوں کو جو کی لگے ہیں کچھ اس کے بعد بھی ہوئے ہیں تو بیس پچیس تیس سال کی سمسیاں ہم کو حل تو کرنے ہی ہیں اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہے کہ ہم اس کو آوائٹ کر رہے ہیں لیکن ان کو نپٹارہ کرنے کے لیے جا ہے وہ تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے نا اس کو ہموار کرنے کے لیے آج کے دن میں اگر آپ خالی ڈیلی ویجرز کی بات کریں تو تقریباً سکسٹی تھاؤزنڈ سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو کی ریگلریزیشن کی اپنی بات کرتے ہیں یہ نان بائیومیٹرک والے ہیں یہ بائیومیٹرک والے ہیں نان بائیومیٹرک ایڈ کریں گے تو اس سے بھی زیادہ تو آپ نے اسی نبے ہزار کے قریب لوگوں کو اگر ریگلریز کرنا ہے ایڈجسٹ کرنا ہے اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے ایمپلائی آپ کے آج کے دن میں جمہو کشمیر یونین ٹیریٹری میں ریگلریز ہیں ریگلری ایمپلائی ہیں اس سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو ریگلریز ہونا چاہتے ہیں اب اس میں جیسے سکیمز میں لوگ ہیں ریبرے کھیل ہو گیا ریبرے جنگلات ہو گیا ان کی اپائیٹمنٹ ایک سکیم کے انڈر ہے ہمارے کو اس سکیم کے انڈر ان کو سارے کے سارے بینیفٹ دینے ہیں بارتی جنتہ بارٹی وہ کر رہی ہے ہم منہ نہیں کرتے ہیں جس کا بھی رائٹ قانونی طور کے اوپر بنتا ہے اس کو وہ رائٹ ملے گا جس کا رائٹ قانون جو آج کے دن میں ہے اس میں اگر نہیں بھی بنتا ہے بارتی جنتہ بارٹی یہ کوشش کرے گی کہ قانون میں بدلاؤ کیا جائے تاکہ جو میکسیمم ان کو کیا جا سکتا ہے قانونی دائرے میں رہتے ہوئے جو ہیں وہ ان کے ساتھ سنیل سر آپ نے کہا کہ راول گاندی کی پچ جاترہ یہ بھر جوڑو یاترہ ہے یہ سوال کا جو آپ نے سوال کی ہے جواب دینا ہوگا پدیاترہ کے دوران ہی کیوں یہ سوال تو پہلے بھی اسے پوچھے جا سکتے تھے دیکھیں آج کے دن میں اگر کوئی آدمی ایک بڑا سیاسی لشکر لے کے جو ہے وہ پورے دیش کی یاترہ کرتا ہے اور دیش کی یاترہ سمپن ہو رہی ہے ایسی یونین ٹیرٹری کے اوپر ایسی یونین ٹیرٹری کے اوپر اس کا سماپن ہو رہا ہے جس یونین ٹیرٹری میں اس پارٹی وشیش کی وجہ سے سارے کے سارے حالات ایسے بنے ہیں تو کیا کوششن نہیں ہوں گے کہ جمہو کشمیر میں جو حالات 1947 سے لے کے آج تک بنے ہیں کیا اس کا جواب جو ہے جمہو کشمیر میں نہیں مانگا جائے گا باقی جگہ پہ بات ہوئی ہوگی لیکن جمہو کشمیر تو کانگرس کا واٹرلو ہے یہاں پہ راشتر ویروڈی طاقتیں اور راشتری طاقتوں کے بیچ میں لڑھائی آج سے نہیں ہے 1947 سے ہے آپ جب یاترہ لے کے آپ نکلتے ہو لوگوں سے کوششن پوچھتے ہو ہم سے کوششن پوچھتے ہو تو کیا ہمارے کوششن کا آنسر نہیں ہوگا کیا جو میں کوششن پوچھ رہا ہوں کیا یہ بھارتی جنتہ بھارٹی کے کوششن ہے یہ تو میں جنتہ کے کوششن بتا رہا ہوں جن جو جنتہ آپ کی سیاسی نیتیوں کی وجہ سے پیڑت ہے اور آج سے نہیں پچھلے اسی سال سے تو ان کو جواب تو چاہیے that is what we are asked اینٹی انکروچمنٹ کے بارے میں جو لوگ انکروچرز ہیں گورنمنٹ پراپٹیز کے اوپر اور جن کو کوئی قانونی پوٹیکشن اویلیبل نہیں ہے ان کے بارے میں گورنمنٹ ایکشن لے سکتی ہے ایسی ہائی کورٹ کی ڈائریکشن بھی ہے لیکن جن لوگوں کو قانونی طور کے اوپر پوٹیکشن ہے ان کو ڈیفرنٹلی ٹریٹ کیا جانا چاہیے نمبر ایک نمبر دو ہمارا یہ ماننا ہے کہ جن کے پاس انکروچمنٹ میں بھی لینڈ ہے یا جن کا کچھ سال سے جو ہے ان جگہوں کے اوپر قبضہ ہے اور ان کے پاس لینڈ ہولڈنگز کم ہیں کسی نے گریب آدمی نے کوئی چھوٹی سی جگہ ہے جس میں اپنا اس نے چھوٹا سا گھر بنا لیا ہے یا ہو سکتا ہے ایک دکان کی جگہ ہو کسی کے پاس جو کافی سالوں سے چل رہا ہے تیس شاید جو بڑے لوگ ہیں جو کی پروفیشنل بن گئے ہیں انکروچرز ان کو تو پروٹیکشن نہیں ملنی چاہیے لیکن جو عام آدمی ہے گریب آدمی ہے ہم کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جمہوں کشمیر کی ان حالات سے جو ہے وہ گزرا ہے پچھلے ستر اسی سال سے تو ان کے چلتے ہوئے جو جو انکروچرز بھی ہیں جن کے پاس لینڈ ہولڈنگز لیکن کم ہیں تو ان کے بارے میں گورنمنٹ جو ہے اس کو ایک الگ نظریہ رکھنا چاہیے بارتی جنتہ پاٹی نے اس کے بارے میں آلڈی بات کی ہے اور اس کے پوزیٹیو ریزلٹس جو ہے وہ بھی آپ کو دکھ رہے ہیں کہ پچھلے دو تین دن سے جو ہے وہ گورنمنٹ کے سائٹ سے بھی لگاتار اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ جو چھوٹی لینڈ ہولڈنگز والے ہیں ان کے لیے کچھ حد تک جو ہے وہ پٹیکشن جو ہے وہ اگرے پر رہے ہیں موسیقی موسیقی